پیٹھک میڈیکل اسیسیشن کے پریزیڈنٹ صاحب ہیں وہ بھی ہمیں انشاءاللہ فاسفورس کی ڈرک پکچر کے مطلق آج ہمیں معلومات فراہم کریں گے اس کے اوپر روشنی ڈالیں گے اور ہمیں انشاءاللہ اس انداز سے وہ سمجھائیں گے ان کا سمجھانے کا انداز اس طرح سے ہے کہ یوں ہی لگتا ہے کہ جیسے ہم کہیں بھی چلتے بھرتے باہر بھی کہیں دیکھیں اپنے کلینک بھی دیکھیں تو جوں ہی وہ پیشنٹ سامنے آتا ہے بغیر علامتوں کے پت ساتھ چلتے تھے یہ فاسفورس ہی ہے ٹھیک ہے تو انشاءاللہ جی آپ دعوت دیتا ہوں جناب ڈاکٹر عمالاللہ صاحب کو اپنے علم سے روشن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے نہایت ہی واجبالاحترام ڈاکٹرز والیڈی ڈاکٹرز اسلام علیکم اس طرح سے بات ہو رہی ہے کہ فاسفورس کی تو واقعہ ہی یہ بڑی خوبصورت ہے اور میں اکثر کہتا ہوں کہ یہ جس طرح سابر صاحب نے بتایا ہے کہ یہ ہمارے جسم کا ایک حصہ ہے تو جن لوگوں کے چہرے کی رنگر سفید ہوتی ہے نا انہوں میں فاسفورس کا انصر کچھ زیادہ ہی ہوتا ہے تو اس کے بارے میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ جو میرے علم کے مطابق ہے میں انشاءاللہ فاسفورس کو اچھے طریقے سے جو بھی ہے وہ بیان کر سکوں تو فاسفورس شروع کرنے سے پہلے میں کہوں گا کہ اس کی آنکھیں بلا کی تاجر ہیں جسے دیکھے خرید لیتی ہے کہ اتنی خوبصورت کہ واقعی جسے دیکھ کے پیار آئے اور جو واقعی اس قابل ہو کہ اس سے پیار کیا جائے اور دیکھا جائے وہ فاسفورس ہے تو انشاءاللہ ہول عزیز کوشش کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اس کو بیان کرنے کی کہ ہم بات کرتے ہیں فاسفورس پر کہ اس کی شخصیت کیسی ہوتی ہے دیکھنے میں بڑی مصوم ہوتی ہے اس کا چہرہ بڑا ہی بولا بولا ہوتا ہے بڑا ہی رومنٹک قسم کا اس کا چہرہ ہوتا ہے کیونکہ پتہ نہیں علشبہ صاحب نے یہ دو میڈیسن اس طریقے سے رکھی ہیں کہ دونوں ایک دوسرے کے جناب پتہ نہیں اگلی میرا خیال ہے کہ شاید یہ پرسٹلے رکھ دیں گے کیونکہ یہ تینوں کا بہت زیادہ آپس میں پیار ہے اور تینوں بڑی خوبصورت ہیں تو بڑا مصوم سی ہوتی ہے دیکھنے میں بڑی مصوم ہوتی ہے بڑی بولی بالی ہوتی ہے اور بڑی ساتھ ہوتی ہے اس میں کوئی نخرے نہیں ہوتے جو کارسینوں سے ان کی بات کیتے ہیں اس میں تو بڑے نخرے تھے نا کہ اس کی ہر چیز کپڑے بھی میچنگ اس کو بڑی پسند ہوتی ہے لیکن اس میں نخرے نہیں ہوتے یہ قدرتی بڑی خوبصورت ہوتی ہے حالانکہ وہ کہتے ہیں کہ خداجہ بحسن دیتا ہے نزاکت آ ہی جاتی ہے لیکن اس میں نہیں ہے خوبصورت ہونے کے باوجود بڑی مصوم بولی بالی اور اس کی آنکھیں بڑی خوبصورت بڑی بڑی ہوتی ہیں پلکیں اس کی بڑی خوبصورت ہوتی ہیں کہ جناب بڑی بڑی پلکیں اور مڑیوں ہی پلکیں اکثر دیکھا ہوگا ہم نے کہ ہماری روزمرہ زندگی میں اس طرح کچھ بچوں سے بڑوں سے واسطہ پڑتا ہے کہ جن کی پلکیں واقعی کہتے ہیں ماشاءاللہ کتنی خوبصورت پلکیں ہیں وہ فاس فورس کی کہلیں کہ اس میں ڈونڈی جا سکتی ہیں کہ اس میں فاس فورس کا انصر بھی موجود ہوگا تو اس کے بعد یہ کہلیں کہ ایسی فاس فورس شخصیت ہے جو دوسروں کو تنگ نہیں کرتی ہمیشہ دوسروں کا خیار رکھتی ہے اور اپنا بڑے سے بڑا نقصان کر لیتی ہے لیکن دوسرے کو جناب یہ ذرا بھی پریشان نہیں کرتی تنگ نہیں کرتی یہاں تک کہ اگر ہم کسی دوسرے شہر میں چلے جائیں اور ہمیں پتہ نہیں ہے کہ یہ مقام کس جگہ پہ ہے مسال کے طور پر ہم شخ پورا چلے جاتے ہیں ہمیں نہیں پتہ کہ ڈاکٹر طالب صاحب کا کلینک کدھر ہے تو ہمیں اگر فاس فورس کو مل جائے تو اسے ہم پوچھے کہ نا یار یہ ڈاکٹر طالب صاحب کے کلینک پہ جانا ہے ہم نے تو صبح صبح کا ٹائم ہے اور وہ بندہ جو ہے نا فاس فورس دہی وغیرہ لینے یا بچوں کا ناشتہ لینے آیا ہوا ہے وہ اپنا بھول جائے گا سارا کچھ وہ نہیں سمجھے گا کہ یہ میں ناشتہ لینے آیا ہوں بچے سکول سے لیٹ ہو جائیں گے وہ ہمیں پکڑیں گے فاس فورس پکڑے گی اور ڈاکٹر طالب صاحب کے کلینک تک چھوڑ کے آئے گی اور بعد میں کہے گی کہ اگر کوئی اور مسئلہ ہو تو میں حاضر ہوں اسے کہتے ہیں فاس فورس اور جس طرح کہ یہ بتایا گیا گیا جناب سچائی کی طرف اکثر لوگ کہتے ہیں کہ یار اس کو تو سچائی کا بخار ہے فاس فورس جھوٹنے بولتی سچائی اور بعض قاتل سچائی کی وجہ سے یہ بہت بڑا نقصان کر لیتی ہے اور اس کی سادگی کی وجہ سے لوگ اس سے نجائز فیدہ بھی اٹھاتے ہیں تو ایسے لوگ جو وقت سے پہلے بڑے ہو جائیں لمبے ہو جائیں اور جناب جن کا کہتے ہیں نا کہ پیگن چیسٹ یعنی کہ تانگ چھاتی یعنی کہ وہ فاس فورس کی بڑی ایک مین علامت ہے اور جلد اس کی واقعی بڑی پتلی ہوتی ہے خوبصورت ہوتی ہے اور اکثر پریشانی کی حالت میں آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ پریشانی کی حالت میں نا اس طرح انگلیاں ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح یعنی کہ ایسے ایسے کرتے رہتے ہیں وہ بھی فاس فورس میں ہمیں جو ہے نا ڈونڈے جا سکتے ہیں اور وقت سے پہلے جو بڑا بڑا اتری کی طرف چلے جائیں اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ ان میں کمر کا درد بغیرہ شروع ہو جاتا ہے جب یعنی کہ وقت سے پہلے بچے بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں وہ جناب کمر کی درد لیکن اس میں درد میں ایک بڑی خاص علامت یہ ہے کہ اس کی جو درد ہے نا کندوں کے درمیان سے ایسے اوپر کو اٹھتی ہوئی گرمی کی لیرے محسوس ہوتی ہیں بلکہ ایک جگہ پہ میں نے پڑا تھا کہ کچھ جب فاس فورس باہر سے لاتے ہیں یہ جو خاص طور پر جہاز وغیرہ میں یا کہ بہر اجاز میں کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں نا ان میں اکثریت میں یہ جو دردوں وغیرہ کی صورتحال ہو جاتی ہے کیونکہ نمی کے ہر وقت وہ نمی میں رہتے ہیں تو ایک بار جب وہ فاس فورس کو لے کے وہ آ رہا تھا نا جہاز تو واپسی پہ کسی بھی اس ملازم نے کوئی پین کی لردوائی نہیں کھائی ججیب سا واقعہ ہوا ہے کہ ہم کوئی میڈیسن بھی نہیں کھائی کوئی تکلیف بھی نہیں ہوئی اور بعد میں پتا چلا کہ وہ فاس فورس لے کے آ رہے تھے کہ فاس فورس جب اومیپیتھی میں نہیں آئی تھی تو لوگ اس کو دردوں میں بھی استعمال کرتے تھے دردوائی جگہ پہ باندھ کے بھی انگیس کو استعمال کرتے تھے یعنی سکون دیتے تھے اور اگر اس کے بچے کو دیکھا جا فاس فورس کے تو ایسے بچے جو سکول میں جائیں اور اچھے طریقے سے ہومبر کر کے آئیں جن کی کپیاں نیٹ ہوں یقین ہے کہ آخری سال تک بھی ان کی کپیاں پھٹی ہوئی نہیں نظر آئیں گی جس یونی فارم نے آپ نے بچے کو بھیجا اسی یونی فارم میں واپس آئے گا اگر وہی سلفر ہو تو جناب یونی فارم کا بھی ستیہ ناس ہوگا اور اس کی بکس اور کپیوں کا بھی تو کیونکہ فالج کی بات ہو رہی تھی کہ ڈاک صاحب نے بتایا کہ فالج کے لیے ہماری دوہ یہ بہت اچھی ہے لیکن اس کی کاز کیا ہے فالج کی اس کی کاز یہی ہے کہ رتوبات زندگی کا بکسرت ضرورت سے زیادہ ضائع ہو جانا اور ایسے نوجوان جو اپنی زندگی کو تباہ کر لیتے ہیں اپنے شادی ہونے سے پہلے اپنے آپ کو تباہ کر لیتے ہیں تو اس کی وجہ سے کیونکہ انہوں نے رتوبات زندگی ضرورت سے زیادہ ضائع کر دی ہوتی ہیں اس وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ان میں فالج کی کنڈیشن پیدا ہوتی ہے یہاں تک کہ مرگی کے مریض بھی اس میں آتے ہیں کہ وہ نوجوان جو اس حالت سے گزریں جو رتوبات زندگی کا بکسرت سے جنہوں نے ضائع کیا ہو اگر ان کو مرگی ہو جائے تو اکثر ہم نے دیکھا کہ مرگی کے حالت میں مریض میں دوش ہو جاتا ہے اسے پتہ نہیں جالتا ہے لیکن فاس فورس کا مریض جب مرگی کا اس کو دورہ ہوگا تو وہ بے ہوش نہیں ہوگا وہ اپنے پورے ہوش و حواس میں ہوتا ہے لیکن اس میں پھر بھی ہوتا ہے بلکہ یہاں تک کہ پاگل پن بھی ہو سکتا ہے میں نے کل ہی ایک جگہ پہ میں نے ایک گروپ میں دیکھا کہ ایک کوئی مریض تھا یا ڈاکٹر تھا مجھے اس کے بارے علم نہیں ہے انہوں نے کیس شیئر کیا تھا کہ ایک نوجوان ہے جس نے اپنی جوانی سے ہی وہ گلت کاریوں میں پڑا ہویا ہے اور اس کا اب یہ حال ہو گیا کہ اگر وہ کسی ایک چیز کو ٹک تک لگا کے دیکھے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ جناب اس کو چکرانے شروع ہو جاتے ہیں اس کے چیرے کی رنگت بڑی عجیب سی ہے یعنی کہ پلاہ ہٹ ہے اور اتنا کمزور ہو چکا ہے کہ بس کوئی ہے بندہ جو اس کے بارے میں بتائے کہ اس کی دوائی کون سی ہے لیکن ہم ایک علامت پر دوائی کو تجویز نہیں کر سکتے اور کچھ قدرتی بات ہے کہ جس چیز کا ٹاپک ہو پھر بندہ اس میں یعنی کہ کوشش کرتا ہے کہ مجھے یہ بھی چیز مل جائے کہیں سے بھی ملے وہ اس میں شیئر کرتا ہے تو اگر ہم اس میں دیکھیں کہ اس نے رتوب بات زندگی کا بکسرس سے زائع کیا اپنے آپ کو اگر عام میڈیسن میں دیکھا جائے تو ہمیں جناب سیلینیم ایسٹ فاس چائنا کے بارے میں اکثریت میں ہم یہی ہوتا ہے لیکن فاس فورس کا بھی یہ مجود ہے کہ ایسے مریض جنہوں نے رتوب بات زندگی کو ضرورت سے زیادہ زائع کیا ہو اور اس زائع کرنے کی وجہ سے ان میں اگر مرگی پاگلپن یا فالج کا معاملہ ہو جائے تو ادھر ہماری دوائی فاس فورس بہت اچھا کام کرتی ہے لیکن اس میں فالج میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں سونپن یعنی جسم بلکل سون ہوتا ہے نامنیس ہوتی ہے اس کو کوئی احساس نہیں ہوتا تو اکثر یہ جو فاس فورس جب بھی کہتے ہیں کہ جب کسی کو ملتا ہے تو یقین کریں کہ دل چاہتا ہے کہ میں بار بار اس کو ملوں اس طرح ہماری ایک شخصیت ہیں مرید کے سے ڈاکٹر عزیز عمد عزیز صاحب یقین کریں کہ وہ پوری فاس فورس کی تصویر ہیں اور فاس فورس کی جب آپ انگلیوں کو دیکھیں گے تو انگلیاں اس کی بریق اور لمبی لمبی ہوں گی اور اس کی آنکھیں بڑی خوبصورت ہوں گی اس کے بولنے کا انداز بڑا خوبصورت ہوگا ملنے کا انداز بڑا خوبصورت ہوگا میں تو جب بھی انہیں ملتا ہوں ایک پروگرام میں گئے تو یقین کریں کہ انہوں نے نہیں مجھے چھوڑا اتنے اچھے انداز سے وہ ملتے ہیں اتنے اچھے انداز سے وہ گفتگو کرتے ہیں کہ دل چاہتا ہے کہ بار بار ان سے ملا جائے انکہ ان کو میں فاس فورس یعنی کہتا ہوں کہ فاس فورس سے جب بھی ملتے ہیں میں کہتا ہوں یہ ہمارے فاس فورس ہیں اور ایسے افراد جو اگر مثال کے طور پر کچھ دوست آئے ہیں کموں کی میں تو کموں کی کی برفی بڑی مشہور ہے اگر ہم ان کو برفی جناب دیں گے تو یہ نہیں کہیں گے فاس فورس یہ نہیں کہے گی کہ مجھے ڈاکٹر علشباز نے برفی دی ہے فاس فورس جب بھی اپنے دوستوں کے ساتھ جا کے بات کرے گی تو یہ ہی کرے گی کہ کموں کی والے بہت اچھے ہیں ایک شخصیت کو وہ نہیں یعنی کہ داد دے گی پورے کموں کی کو وہ داد دے گی اگر لیکن یہ برائی بھی کرے گی تو پورے کموں کی کی کرے گی یہ فاس فورس ہے تو اس کے بعد یعنی کہ اس میں خوف بڑے عجیب و غریب قسم کے خوف ہوتے ہیں اس میں اس میں سب سے پہلے اکیلے پان کا خوف ہوتا ہے کہ میں تنہا نہ ہوں اکیلہ نہیں لیٹے گا ایسے بچے جو دس بارہ سال کے بچے جو اکیلے نہ سو سکیں وہ اپنے پیرنٹس کے ساتھ بائی کے ساتھ سویں لیکن سوتے وقت اپنے پیرنٹس کا یا بائی کا ہاتھ پکڑ کے سویں وہ فاس فورس میں ڈونڈے جا سکتے ہیں تو اس کے بعد کیونکہ ویسے تو بہت تو تھنڈی دعا ہے اس میں بے چینی بھی بہت زیادہ ہوتی ہے آر سینک کے مقابلے میں آتی ہے فاس فورس کی بے چینی نہ اس کو سکون ہوتا ہے نہ اس کو سکون ہوتا ہے لیکن وہ جو ہے وہ گرم چیزوں سے اسے سکون ہوتا ہے اسے تھنڈی چیزوں سے سکون ہوتا ہے وہ گرم دوائی ہے یہ تھنڈی دوائی ہے تو خوف اس میں عجیب و غریب ہوتے ہیں کہ جناب ایسے افراد جو کہ ہوائی جہاز میں سفر کرنے سے ڈریں ریل گاڑی میں سفر کرنے سے ڈریں بائیک یا کہ گاڑی یا کہ اس طرح کوئی بھی چیز ہے ٹریولنگ کرنے سے ڈریں ان کو خوف کیا ہوتا ہے کہ یار اگر جہاز اوپر یعنی کہ تباہ ہو گیا تو میرا کیا بنے گا اور اس کی ایک میں اپنے ایک دوست ہے میرے ان کے ساتھ مجھے ایک بار فیصلہ باد جانے کا اتفاق ہوا تو یقین کریں کہ فیصلہ باد جانے سے تک اس نے تین بار کیریٹ اپے والے ڈرائیور کو روکا اس نے کہا یار روک تیری جو نا اس کا تو ٹیر کھل گیا کیونکہ کیریٹ اپا الکا ہوتا ہے اس کے پاس کوئی اگر ہیوی ٹریفک گزرے تو وہ ہل جاتا ہے تو اس نے کہا یار تو تو مروا دے گا ہم تو مر جائیں گے اس نے کہا یار میں چلا رہا ہوں مجھے پتہ ہے یعنی کہ گاڑی کو میں چلا رہا ہوں مجھے پتہ ہے کچھ نہیں ہے لیکن اس نے کہا نہیں نہیں گاڑی کو روک تیرا ٹائر کھل گیا تیری گاڑی کا اور اس نے تو فیصلہ بات جانے تک اس نے تین بار ڈرائیور کو روک کے اس نے گاڑی کو خود چیک کیا اور وہی دوست ابھی یہ جب بارش ہوئی ہے تو میں کلینک بند کر کے آ رہا تھا تو ہمارے محلے میں ایک کلفیوں والی دکان پڑی بڑی اچھی کلفی بناتے ہیں بارش کا موسم ہے وہ بڑا تھنڈا موسم تھا تو میں بلکہ گزر رہا ہوں تو مجھے اس نے دیکھ لیا کہتے ہیں ڈاک ساب ایک منٹ رکھنا آئیں دس منٹ مجھے ٹائم دے میرا دوست ہے میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے آپ کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو کہتا جی کلفیوں والی کہتا جی دو کلفیاں دے دے یار اتنی تھنڈ ہے اوپر سے تھنڈی ہوا اور میں ابھی ایک نہیں مکمل کر سکا تو مجھے اس پر مکمل یعنی کہ یہ واقعی محبت کرنے والا ہے اور دیکھنے میں بڑا خوبصورت ہے تو ایسے اور اس میں خوف کے بات ہو گئی ہے اور ایک اور چیز فاس فورس میں بڑی کمال ہے کہ یہ جو ہماری بجلی ہے چاہے وہ اسمانی بجلی ہو چاہے وہ گریلو بجلی ہو اس کے اگر کسی کو جٹکا لگ ہے اور اس جٹکے کے بد اثرات کو بھی فاس فورس بہت اچھے طریقے سے کبر کرتی ہے اور بڑے اچھے طریقے سے اس کی جو بد اثرات ہیں ان کو مکمل طور پہ ٹھیک کر دیتی ہے تو پچھلے دنوں ایک انڈیا سے ڈاکٹر ہیں ہمارے میمبر بھی ہیں انہوں نے ایک بڑی خوبصورت سی تصویر لگا گیا اوپر دو فکریں لکھے ہوئے تھے کہ ہلکا ہلکا بخار رہتا ہے موت کا انتظار رہتا ہے تو میں نے کہا میں نے کہا مجھے تو لگتا ہے جو تصویر آپ نے شیئر کی ہے مجھے تو اس میں فاس فورس نظر آ رہی ہے اور ایسے فراد جو یہ کہیں کہ بس اب تو موت قریب آنے والی ہے ان میں بھی فاس فورس کو ہم ڈونڈا جا سکتا ہے اور ایسے لوگ دیکھیں ہوں گے کہ یہ جو کسی مریض کی تیمار داری کرنے نہیں جاتے جو کیوں نہیں جاتے خاص طور پہ اگر انہیں شوقت خانم میں جانا پڑے تو ان کے لئے تو موت ہوتی ہے لیکن آپ کو انکار نہیں کریں گے کیونکہ ان میں یہ چیز مجود ہے محبت ہے ان میں لیکن ادھر جا کے تو جب کسی کینسر زیادہ مریض کی تیمار داری کر کے واپس آئے گا تو اس کے دماغ میں یہ مجود ہوتا فاس فورس کا انصر اس لئے اس کے ایسے اسات جو ہے نا وہ بڑے عجیب و غریب قسم کے سنسیشن جو ہوتی ہے نا بڑی عجیب و غریب ہوتی ہے مثال کے طور پہ کہ اگر یہ چیئر پہ بیٹھی ہے فاس فورس اس کو کیا ہوتا ہے فالوں کو پکڑ کے کھینچ رہا ہے یہ بھی سنسیشن فاس فورس میں ہے اس کے بعد ایسے لوگ بھی دیکھے ہوں جو کہتے ہیں میرے جسم کی تمام اڈیاں ٹور چکی ہیں وہ اپنی جگہ پہ نہیں آ سکتی ان میں بھی فاس فورس کو جو ہم دون سکتے ہیں فاس فورس لوگ کہتے ہیں لوگ فاس فورس میں اتنی پیار ہے تو اس میں گھسا کہاں سے آگیا کیونکہ ہمیشہ جو اکثریت ہوتی ہے ہم اس کو بیان کرتے ہیں یہ نہیں کہہ سکتے کہ فاس فورس میں گھسا نہیں ہے یہ نہیں کہہ سکتے کہ جناب والا یہ سفید رنگ کی کیوں نہیں ہے کیونکہ یہ بلیک کلر جو لوگ ہوتے ہیں کالے رنگ کے ان میں بھی فاس فورس اثر کرتی ہے لیکن ہمارا یہ مشن ہوتا ہے کہ ہم ان چیزوں کو ہائلائٹ کریں جن کی اکثریت زیادہ ہے تو کئی ایسے دوست بھی ہیں جو کہتے ہیں فاس فورس یہ ماچس کی تیلی ہوتی ہے یہ پچھلے دنوں کے بات میں بزار گیا تو میں نے دیکھا کہ ہمارا چوک میں کچھ لڑائی جگڑے کی وجہ کافی لوگ کٹھے تھے تو میں نے کہا یہ کیا ہوا دیکھا ایک دو کے سار سے خون بھی نکر رہا تھا رکش ڈرائیور تھے کیوں لڑے ہیں کہنے نے سواری کی طرف دیکھا تو واقعہ ہی اس کابل تھی کہ لڑائی ہونی ہونی تھی وہ فاس فورس تھی بڑی خوبصورت تھی بڑی رومانٹک تھی بڑی بولی بالی تھی اگر ایک آیا اس نے کہا آپ نے میرے ساتھ بیٹھ گی یہ تو میرے ساتھ بیٹھ ہوں گی اس وجہ سے یعنی کہ ان کی لڑائی یہاں داگ ہوئی کہ یقین کر ان کے سار سے خون نکر رہے تھے اور پھر مجھے یہ اندازہ ہوا کہ فاس فورس یہ جو ماتشس کی تیلی ہے نا یہ تو اس کا کام ہے آگ لگانا اس نے تو جناب ایسی آگ لگائی اور ایسی نہیں پوچھتی تو میں نے دیکھا کہ وہ جناب میرے ایک داگ صاحب ابھی تھوڑی دیر ان سے سٹنگ ہوئی کہنے لگے جی وہ تو پھر اس وجہ سے ہوئی ہوں گی کیونکہ اس نے یاد و اپنے بال کھولنے ہوں گے کیونکہ یہ فاس فورس اپنے اندر کوئی چیز نہیں رکھتی یہ ہمیشہ باہر کی طرف پھینکتی ہے اس لئے نہ یہ کسی کا راز اپنے دل میں رکھ سکتی ہے اور نہ کسی کو اپنا رازدار بناتی ہے اس کو یہ ہی ہوتا ہے کہ میرا راز آگے چلا جائے گا اور اگر آپ کہیں نا کہ یہ بات امانتن دے رہا ہوں آپ ہوتی ہے وہ چاہے نوز سے ہو چاہے کسی بھی معاملے میں ہو تو اس کی بلیڈنگ بہت زیادہ ہوتی ہے اور بلیڈنگ کا کلر بھی جو ہوتا ہے نا بڑا ریڈ کلر کا جو ہوتا ہے تو برائیٹ ریڈ کہلیں اس کے بعد بات ہو رہی تھی کہ گسے کی فاس فورس میں گسہ اور یقین کریں کہ اتنا گسہ ہوتا ہے کہ ایسے طالب علم جن کا پورا سکول کالج یا یونیورسٹی سارے کے سارے دوست ہوں یعنی کہ کوئی ایک بھی اس کا دشمن نہ ہو وہ فاس فورس ہوتے ہیں کیونکہ دوستیاں بنانے میں فاس فورس سے زیادہ کوئی مارس کہتے کہ میرے ایک سسٹر ہیں وہ بھی فاس فورس ہیں کہنے لگے گاؤں سے آئے اور گاؤں سے میرے لیے ساغ اور مکھن وغیرہ لے کے آئے تو جب مجھے گاؤں سے فون کیا ہم آرہے آپ کے لیے یہ چیزیں لے کے جب میرے پاس آئے تو نہ ساغ تھا نہ مکھن تھا تو میں نے کہا کہ میرے لیے آئی تھی کہنے لگی میرے سواری بیٹی نے گلہ ہنجدیاں کیتی میں سارا کوش ہونوں دینا پہ اگر فاس فورس آپ کے ساتھ کسی سفر پہ جائے یا بیٹھ جائے سفر میں جاتے ہوئے اکثر یعنی کہ کوئی سواری بیٹھ جاتی ہے تو دوسرے سٹاب سے جانے سے پہلے پہلے وہ آپ سے رشتے داری نکال لیتی ہے یعنی کہ آپ کو سب کچھ دینا پڑ جاتا ہے فاس فورس اتنی محبت سے پیش آتی ہے اتنی محبت سے بولتی ہے ڈاکٹر جارج اساس ہوتا ہے دوسروں کا بڑا اساس کرتی ہے اپنی جناب پورا نقصان کر لیتی ہے لیکن دوسروں کا بہت زیادہ اساس کرنے والی کہ وہ نکل کرا کے دوسرے کا پرچہ کروا دے گا لیکن یہ نہیں دیکھے گا کہ ٹائم کم ہو گیا میں خود بھی لیکن یہ بہت لائک ہوتے ہیں بڑے مینٹ ہوتے ہیں فاس فورس لیکن کیا ہوتا ہے کہ جب پیپر دوسرے کا کروا دیتے ہیں لیکن بعد میں اپنا ٹائم کم ہوتا ہے تو اس وجہ سے جناب امتحان میں فیل ہو جاتے ہیں ڈاکٹر جارج ویتھال کس نے اتنا اساس کرنے والے لوگ وہ بھی فاس فورس کے زمرے میں آتے ہیں اور اس کے پاس بجلی کے بجلی 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 تو گصے کی بھی بات ہو گئی ہے لوگ ایسی ہوتے ہیں جو دوسروں کے متعد رہنا چاہتے ہیں اپنا بجار اگر فاس فورس کسی کو کرزہ دے دی نا تو واپس نہیں لے سکتا ہمارے ایک میمبر تھے اللہ بھاگ ان کو جنت نصیب کرے ڈاکٹر ناصر فروق صاحب وہ ہمارے فاس فورس تھے یقین کریں کہ میں نے ایک بار نہ پیسے لینے تھی کہنے لگے کہ میں نے پیسے لینے تو وہ بندہ دیتا تو کوشش کرتے ہیں کہ آپ کے پیسے واپس مل جائیں لیکن آپ نے جب اس سے پیسے مانگنا تو کم از کم آپ نے چیرے پر مسکراہ ہٹ نہیں لانی تھوڑا سا روب ڈال لیں باقی بات ہم کر لیں گے جب ہم گئے تو اس کو جب بات کی کہ اس کے پیسے کیوں نہیں دیتے آپ پیسے دیتے تو آپ نے ادار لیے ہوئے ہیں تو مانگتے نہیں ہیں مانگتے نہیں ہیں تو پڑے خانس کے کہتے ہیں مجھے پیسے دینے نہیں دینے میں کہ یہ فارس اور کہتے نا کہ اگر کسی روڈ پہ چلے جائیں آپ کو روڈ ایکشیڈنٹ وغیرہ دیکھے نا تو فارس اور اس کا کام ہے کہ شور ڈال ایسے لوگ دیکھے ہوں پکڑو یہ ہو گیا لیکن ہاتھ سے کچھ نہیں کرتے لیکن لوگوں کو کٹھا کرنے میں فارس ماہر ہوتا ہے لیکن جو کاسٹی کام ہے وہ اندر جناب ان کے جا کے ہیلپ بھی کرے گا ایک تو اس کو یہ ہوتا ہے کہ بس میں نے پکڑا تو یہ نہ ہوگی ہے جناب وائرس زیادہ بلاتو تو میری اپنے اوپر یہ تکلیف نہ آجائے تو دوسرے نمبر پر اس میں اتنی ہمد نہیں ہوتی کاسٹی کام بڑی ہمد والا ہوتا ہے جناب دوسروں پرائی آگ میں بھی کود پڑتا ہے کسی کے ساتھ زیادتی برداشت نہیں کرتا لیکن فاس فورج جو ہوتی ہے کہتے ہیں کہ شور بہت ڈالے گی لیکن ورق کم کرے گی کیونکہ دوسروں کے متعد اور کہتے ہیں کہ ہمیشہ یہ ہوتی ہے کہ میرے سے کوئی بندہ نراز نہ ہو جائے اس ہیں فاس ورس کی لڑائی ہو گئی ہے اپنے کسی یا فرد کے ساتھ بائی کے ساتھ یا سسٹر کے ساتھ یہ سارا دن اور ساری رات اس کو سکون نہیں آئے گا صبح اٹھتے ہی کیا کرے گا کہ سب سے پہلے اسے جا کے منائے گا حالانکہ زیادتی اس کی ہوتی ہے اور ایک بلکہ نیٹرم میں اور بھی ایک ایسی دوائی ہے کہ وہ ماف نہیں کرتی دل سے وہ بات نہیں جانے دیتی نیٹرک اس کے بارے میں بھی آیا کہ جناب یہ اتنا اس میں گسہ ہوتا ہے کہ اگر کسی کو قتل کر تو جناب اس کو پچیس سال سزا بھی قتل کروں گا یہ نیٹرک اسٹ کا انتقام ہے کیونکہ ہمیں روز مارا زندگی میں ایسی چیزیں ملتی ہیں تو اس کے جو میدے کی بات ہو رہی تھی کہ اس کے جو خاص طور پر جلن ہوتی ہے میدے میں بہت زیادہ ہوتی ہے لیکن جلن میں اس کے جو شراب پینے والے لوگ ہیں ان کی ایسے افراد جو جن کو میدے کی جلن اور جلن کی وجہ سے وہ شراب پینے کے بعد ان کی جلن اگر کم ہو جائے تو ادھر بھی ہماری دوائی فاس فورس ہے اور فاس فورس ایسی تھی چیزوں کی بہت زیادہ خواش ہوتی ہے آئیس پارلر پر زیادہ دار یعنی فاس فورس کے راش ہوتا ہے ٹائم مجھے بتا دیں نا ٹھیک ہے دو تین منٹ مجھے ملے ہیں کہ آئیس پارلر پر بھی اس کا زیادہ راش ہوتا ہے پچھلے دن میرا بیٹا جو ہے نا اس کو اچانک کیا ہوا گئی دیکھنے میں وہ مجھے بڑا خوبصورت ظاہر ہے ہر بچے خوبصورت ہوتا ہے لیکن وہ ماشاءاللہ ہے بھی خوبصورت ہے اور جب اس کو ومٹنگ شروع ہوئی رات کا ٹائم تھا تو مجھے کہتا ہے پانچ سال کے پانی پلائیں تو میں پانی لگ دیکھتا پانی گرم مجھے تھنڈا پانی لے آئیں سردی ہے تو میں نے کہا یہ تھنڈا یہ پیو تو صحیح اس نے ایک دو گونٹ پیئے تو یقین کہ تھوڑی دیر بعد اس نے پھر پانی نکال دیا تو مجھے فورا خیال آیا کہ یہ تو فاس فورس ہے میں اٹھا اور جناب میں جا کے کلینک سے جو فاس فورس صرف لے کے آیا اور آپ یقین کریں کہ دوست دینے کے بعد پندرہ سے بیس منٹ کے بعد وہ سکون سے سو گیا اور صبح جب اٹھا تو اس کی طبیعت کافی حد تک بہتر تھی تو یہ تھا کچھ فاس فورس کے بارے میں ڈرگ پکچر تھی کیونکہ ٹائم بڑا شاعت دوستوں نے بڑی دور سے آئے ہوئے انہیں جانا بھی ہے ڈاپٹر آسف صاحب دیکھو ڈنگا سے تشریف لائے ہیں ڈاپٹر طالب صاحب اور دوسرے ڈاپٹر گجرہ والا سے شیخ پورا سے اور جناب بہت زیادہ بہت زیادہ سب میں ہمیشہ یعنی کہ کہتے نا کہ ایک میڈورینم کے بارے میں پڑھا تھا کہ اس کو بھی خاش ہوتی ہے کہ میں تویز کچھ اس طرح کی میڈیسن تھی وہ اپنا کوئی نہ کوئی تویز اپنے پاس رکھتا ہے تو اس میں بھی یہ ہوتا ہے کہ جناب اللہ میرے اوپر جادو یعنی مقصد یہ ہے کہ دوسروں کے متحت رہنا وہ چاہے جادو ٹونے کے مسال کے مجھے تویز کار دیں میرے اوپر جادو ٹونہ نہ ہو جائے اس کو بھی یعنی یہ چیز ہوتی ہے اور واقعہ یہ کروا کے بھی رکھتی ہے اپنے پاس